اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دو اپلیکیشنز میں بنائیں گے اس طرح کا تھامنیل ایک پکس آرٹ اور دوسرا پکزل ہے دونوں اپلیکیشنز آپ کو پلے سٹور سے ایزیلی مل جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے اوپن کرنا ہے پکس آرٹ کو یہاں یہ نیچے آپ کو جو پلس کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں نیچے جائیں گے تو یہ جو کلر بیکگراؤنڈز لکھا ہوا ہے یہ پکس آرٹ کے جو انٹرنل بیکگراؤنڈز ہیں یہاں سے آپ نے بلیک والا بیکگراؤنڈ اٹھانا ہے اب یہ جو سائز ہے یہ ہے ون بائی ون والا تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے یوٹیوب والے سائز میں جو یوٹیوب تھامنیل کا سائز ہوتا ہے تو وہ سائز اس کا چینج کرنے کے لیے ٹولز پر آپ نے کلک کرنا ہے کروک میں جانا ہے اور یہاں سے سولہ نو والا سائز آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تھمنل کا جو سائز ہوتا ہے وہ سولانو والا ہوتا ہے سائز سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اب آپ نے اٹھانی ہے وہ تصویر جو آپ اپنے تھمنل کی اوپر لگانا چاہتے ہیں تصویر اٹھانے کے لیے یہاں تھوڑا سا آگے جائیں گے تو ایڈ فوٹو لکھا ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے جو بھی تصویر آپ لگانا چاہتے ہیں اس تصویر پر آپ نے سنگل کلک کرنا ہے یہ اوپر ایڈ لکھا ہوئے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اب اس تصویر کا ایک حصہ ہم نے تھوڑا سا میٹھانا ہے اس کے لیے یہ اوپر آپ کو ایریزر کا جو آئیکن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں سے ایریز پر کلک کرنا ہے اس کا سائز جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے بڑھا دینا ہے اور ہارڈنس والی جو لائن ہے وہ آپ نے تھوڑی سی کم کر لینی ہے تقریباً پچاس یا پچپن کے راؤنڈ آباؤٹ آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد دوبارہ ایریز پر آپ نے کلک کرنا ہے اب انگلی کے مدد سے اس تصویر کا ایک حصہ آپ نے مٹانا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اور اس تصویر کا سائز بڑا کر کے ایک کونے پر آپ نے اس کو کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کو یہاں سے اوکے کر دیا اب اس تصویر کو یہاں کرنا ہے سیو اور ٹیکس جو ہے وہ پکزل لائب میں لکھیں گے تو سیو کرنے کے لیے جو ڈاؤنلوڈ کا آئیکن آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے سیو ایز جے پی جی پر کلک کرنا ہے یہاں کوئی سیٹنز آپ نے چھیڑنی نہیں ہے سمپلی آپ نے سیو پر کلک کرنا ہے تصویر آپ کی گیلری میں سیو ہو جائے گی اب آپ نے اوپن کرنا ہے پکزل لائب پکزل لائب اوپن کرنے کے بعد یہ نیچے اس کا نام نہیں ساتھ لکھا ہوا تو میں نے یہ سرکل لگایا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں فرام گیلری پر کلک کرنا ہے یہاں وہی تصویر آپ نے اٹھانی ہے جو آپ نے پکزل آٹ میں ایڈٹ کر کے سیو کی تھی یہاں سے اوکے کر دیا ہے جو اردو غزر والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لئے اگر آپ اس طرح کے بیگراؤنڈز بنائیں تو بہت ہی اٹریکٹیوز بنتی ہیں تو مطلب یہ جو بلیک والا حصہ ہے یہاں آپ ٹیکس لکھیں گے اور دوسری طرف آپ کی تصویر ہوگی تو یہ جو نیو ٹیکس لکھا ہوا اس پر آپ نے ڈبل کلک کر کے اس کو مٹا کے یہاں آپ نے جو لائن لکھنی ہوئی اس لائن کو آپ نے لکھ لینا ہے لائن لکھنے کے بعد اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے اور اس کا سائز آپ نے تھوڑا سا کم کر دینا ہے اب اس کا فونٹ چینج کرنا ہے فونٹ چینج کرنے کے لئے جو اے لکھا ہوا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یا تھوڑا سا آگے جائیں گے تو فونٹ لکھا ہوگا یہاں مائی فونٹ میں جانا ہے یہاں جو کسٹرم فونٹ آپ نے ایڈ کی ہوں گے وہ آپ کو اس فولڈر میں ملیں گے ٹکزل لائن میں اردو کے فونٹ کیسے ایڈ کرنے ہیں اس پر میں نے الگ سے ویڈیو بنائی ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گی اس کے بعد اس ٹیکس کا جو سپیسنگ ہے وہ ہم تھوڑا سا کم کر لیں گے اس کے بعد اس ٹیکس کو تھوڑا سا موٹا کرنے کے لئے اس ٹروک دیں گے یہ جو ٹروک لکھا ہوا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کو انیبل کر دینا ہے اور اس کا کلر آپ نے کر دینا ہے وائٹ اور یہ سٹروک ویٹھ جو ہے یہ آپ نے تقریباً مائنس ٹو پر رکھنی ہے اس کے بعد اس کو اوکے کر دیا اب نیچے اگر کوئی انگلیش کی لائن آپ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اسی طرح لکھ سکتے ہیں اب اس کو سیو کرنا ہے سیو کرنے کے لئے یہ اوپر آپ کو میمری کارٹ کا جو آئیکن نظرہ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے سیو ایز ایمیج پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے یہ جو ڈیفورٹ لکھا ہوا ہے اس پر کلک کر کے اس کو آپ نے ویری ہائی پر رکھ کر سیو ٹو گیلری پر کلک کرنا ہے تھمنل آپ کا سیو ہو گیا اب یہ آپ کا تھمنل ہو گیا اور یہ آپ کا بیک گراؤنڈ اس پر مطلب آپ ویڈیو بنائیں اور یہ جو آپ کا تھمنل ہے اس کو آپ تھمنل پر لگا دیں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا نگے با